کہا جاتا ہے کہ تلسیداز کو ہنمان چالیسہ لکھنے کی پریرنہ مغل سمرات اکبر کی قید سے ملی تھی مانیتہ ہے کہ ایک بار مغل سمرات اکبر نے گو سوامی تلسیداز جی کو شاہی دربار میں بلایا تب تلسیداز کی ملاقات اکبر سے ہوئی اور اس نے اپنی طریف میں انہیں گرنت لکھنے کو کہا لیکن تلسیداز نے گرنت لکھنے سے منع کر دیا تب ہی اکبر نے انہیں قید کر لیا اور کاراگار میں ڈال دیا جب تلسیداز نے سوچا کہ انہیں اس سنکٹ سے کیول سنکٹ موچن ہی باہر نکال سکتے ہیں تب چالیس دن قید میں رہنے کے دوران تلسیداز نے ہنمان چالیسہ کی رچنا کی اور اس کا پاٹھ کیا چالیس دن کے بعد بندروں کے ایک جھنڈ نے اکبر کے محل پر حملہ کر دیا جس میں اکبر کا بڑہہ نقصان ہوا تب منتریوں کی صلاح مان کر بادشاہ اکبر نے تلسیداز کو کاراگار سے مکت کر دیا ایسی ماننی آتا ہے کہ جب پہلی بار تلسیداز نے اس کا واجن کیا تو ہم سکتے ہیں